اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ کی خدمت میں سردرد کا روحانی علاج پیش کیا جا رہا ہے جب کسی کے سر میں درد ہو جائے تو ہمیں یہ وزیفہ کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے سردرد جاتا رہے گا وزیفہ کیا ہے؟ طریقہ سماعت فرما لیجئے سورت ناس جو کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے یہ ہم نے سات مرتبہ پڑھنی ہے طریقہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ سورت شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا اس کے بعد سات مرتبہ سورت ناس پڑھنی ہے اور سات مرتبہ سورت ناس پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے یہ وزیفہ کرنے کے بعد جس کے سر میں درد ہے اس کے سر پر دم کر دیجئے اور اس کے بعد اس سے پوچھیے کہ کیا آپ کے سر میں درد ابھی باقی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ جی ابھی باقی ہے تو اسی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے دوبارہ اسی صورت کا وزیفہ کر کے اس کے سر پر دوسری مرتبہ دم کر لینا ہے اور دوسری مرتبہ دم کرنے کے بعد پھر اس بندے سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کے سر میں درد ابھی باقی ہے اب دوسری مرتبہ بھی اگر وہ کہتا ہے کہ جی میرے سر میں درد باقی ہے تو تیسری مرتبہ بھی اسی طرح تم کیجئے انشاءاللہ اس و جل تین مرتبہ یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ہی اس انسان کا سردرد جو ہے وہ چاہتا رہیں گا اللہ رب العالمین ہماری تمام بیماریوں کو دور فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ